بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو ایسے عظیم بزرگ ہستی کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے جو کہ گجور سٹی میں ہے اور یہ ویڈیو بہتی انٹرسٹنگ بہتی معلوماتی ہے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا شاکیق بابا کے راستے میں بس میں جاتے ہوئے یا تھٹا میں جاتے ہوئے راستے میں روڈ میں یہ مزار آتا ہے لیکن اس مزار کے اندر کا حصہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ہم آپ کو زیارت کروائیں گے اور زیارت کر لیجئے اور ایسے نہ جانے کتنے بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رپوش کیا ہوا ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے لیکن ان کی دعاوں سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے یہاں سے لوگ گزرتے ہیں روڈوں سے اور ان کی دعائیں شامل ہوتی ہیں کہ یا اللہ ان کو خیر خیریت سے شاکیق بابا کے مزار پر پہنچا دے ان کو اپنے منزلوں پر پہنچا دے یا اللہ ان کو حاساتوں سے بچا یا اللہ اس بس میں جو بیمار لوگ ہیں ان کو بیماریوں سے بچا یا اللہ یہ ان لوگوں کو نیک و اچھا انسان بنا دے جو ان بزرگان دین کی دعائیں ہوتی ہیں اور یہ چھپے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں جو چھپ کر فیض دے رہے ہوتے ہیں یہ مزار ہے ایک چھوٹے بچے کا اندر دو مزار ہیں ایک بڑے بزرگ کا ہے ایک چھوٹے بچے کا لیکن ہمیں ان کا نام نہیں پتا یہاں کوئی تھانی نہ ہی نام لکھا ہوا ہے یہاں پر لیکن یہ بڑے بزرگ ہیں میں تقریباً بیس سال سے یہ مزار راستے سے گزرتا ہوا شاکی بابا کے مزار پر جاتے ہوئے بس میں سے کھڑکی سے یہ مزار دیکھتا تھا لیکن اللہ تعالی نے مجھے دو بار سعادت دی اس مزار میں جانے کی یہ وہ مزار ہے کہ انہی کی طرف سے راستہ درس وریو رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف میں جاتا ہے اور یہی سے امیر علی شاہ جلانی رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف میں راستہ جاتا ہے تو ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور بہتی بڑے عالی رتبے والے بزرگ ہیں بیس سال سے میں ان کو جو ہے روڈ میں سے گزرتا ہوا دیکھتا تھا یہ وہ روڈ ہے جو شاکی بابا کی طرف جا رہا ہے تھٹا کی طرف جا رہا ہے اور اس طرف جایا جائے تو کراچی کی طرف جا رہا ہے تو یہ آپ نے بھی روڈ میں یہ مزار دیکھا ہوگا تو ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بہتی فائدے مند ہوتی ہیں ان کا ہم پر احسان ہوتا ہے لیکن ہمیں ان کا نہیں پتا ہوتا اور یہ بزرگ ہستی چھپ کر لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے بھی سبحان اللہ زیارت کر لیجئے کہ کتنے عظیم بزرگ ہیں یہ اللہ کے ولی کا مزار ہو روڈ پر کیا یہ ممکن ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی دعائیں نہ ہو یہاں سے روڈ میں گزرتے ہوئے مسافروں کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ ان کی دعائیں ضرور ہوتی ہیں یہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس بس میں یہ حادثہ ہونے والا ہے یا اس بس میں یہ مریض بیٹھا ہوا ہے تو یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی سے ان کا یہاں سے گزرنے والے بس میں گاڑیوں میں سے گزرنے والوں پر ان بزرگ ہستیوں کا بہت احسانات ہیں ان کی دعائیں حادثاتوں سے بچاتی ہیں ان کی دعائوں سے لوگ بیماریوں سے بچتے ہیں اور یہ چھپ کر کام کر رہے ہوتے ہیں دین اسلام انہوں نے پھیلایا تو سبحان اللہ زیارت کر لیجئے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے صحابہ کرام دنیا میں جا کر انہوں نے تبلیغ کی اور وہ چھپ گئے ہیں لوگ ان کے مدارات بھی بن چکے ہوں گے لوگ ان کو ولی اللہ سمجھتے ہوں گے ان کا نام جو ہے وہ لیکن ان کو شاید ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ صحابہ کرام کی مدارات ہیں کیونکہ صحابہ کرام دنیا میں گئے ہیں دنیا میں انہوں نے دین تبلیغ پھیلایا اسلام پھیلایا تو بہت سے ایسے ولی اللہ ہوتے ہیں جن کا ہم کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ صحابی ہیں یہ کون ہیں یہ چھپ کر رپوشی میں اپنے آپ کو چھپا کر کام کر رہے ہوتے ہیں فیس پہنچا رہے ہوتے ہیں تو یہ مدار بہت اہم ہے ایک بزرگ کا مدار ہے اور ایک بچے کا مدار ہے بہت ہی خستہ حالت میں ہے یہاں کوئی مجاور نہیں تھا یہاں پر کوئی نام نہیں لکھا ہوا لیکن میں بیس سالوں سے شاکی بابا کی بس میں بیٹھ کر کھڑکی سے اس مدار کو دیکھتا تھا اور اس حالے ثواب کرتا تھا اللہ تعالی نے مجھے یہ سعادت دی آپ لوگ بھی دیدار کریجئے کبھی بھی آپ شاکی بابا جب جانے لگیں تو راستے میں گجو آئے گا گجو سے تھوڑا سا پہلے گجو ہی سیٹی ہے آپ دیکھئے گا الٹے ہاتھ میں یہ مدار آپ کو نظر آئے گا تو سبحانہ اللہ تعالی دیدار کر لیجئے اور ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاکی بخاری سبسکرائب کر لیجئے اس میں آپ کو بہت مداراتوں کی ویڈیو ملے گی ہم بہت ہی محنت سے جگہ جگہ جا کے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارا یہ یوٹیوب چینل درگا شاکی بخاری اور کرامت صحابہ سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور دیدار کر لیجئے اسالے سواب کر لیجئے ویڈیو دیکھ کر ہی اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم